خوش آمدید مہدرم ناظرین آپ تمام کا اینی ٹائنگ نیوز میں استقبال ہے آج بہتاریخ 27 اپریل کو ذرائع سے ملے اطلاع پر کارواہی کرتے ہوئے اسپیشل آپریشن ٹیم راجندنگرزون کے اہلکاروں نے شابات پولیس کی باہمشتراکی سے دو بین و ریاستی منشیات فروغ کو کر لیا گرفتار اور ان کے خبزے سے 230 گیلو کرام گانجا ایک کار تین موبائل فون کے علاوہ 8,5,000 روپے کی نقضی رقم کو ضبط کر لیا گرفتار شدہ ملزمین کی شنہ کریشنہ کے راما کریشنہ اور سوریا راہ سنگھ سے کی گئی ہے آئے جانتے ہیں اس خصوص میں مزید تفصیلات اسی طرح کی مزید اپ ڈیٹ سے جڑے رہنے کے لیے اینی ٹائن نیوز کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں خیلی بھول انفرمیشن کے مطابق سپیشل آپریشن ٹیم راہین نیوز زون انسپیکٹر کی اور لائنڈ آڈر شاہباد انسپیکٹر ایک آئی ٹونٹی کار کو انٹرسپٹ کرے اس میں چیک کرے تو آپ دیکھیں سب ایسا دو سو تیس کلو کا گانجا اس میں برامر کرے یہ لوگ جو پکڑے گئے اس کا نام ایک رام کرشنا ہے یہ آئی ٹونٹی کار چلا رہے سو اور ایک جنے سوری راس سنگھ ہے انہوں ہیدرپاد دولپیٹ میں رہنے والے ہیں یہ رام کرشنا کو اور ایک کرشنا بول کے انہوں علوری سیتہ رامراد جسٹک کے اندر مارڈبولا ایک گاؤں ہوئے وہ بارڈر سے انہوں لاکے راجمندر میں ہنڈور کرے راجمندر سے آئی ٹونٹی میں یہ لوگ سٹی میں پورا چکو رہے بول کے آؤٹسکٹ سے آکے وہاں شاہباد روٹ سے شمشہباد شاہباد روٹ میں ہیتہ باد وہ روٹ میں آ رہے بول کے اپنے کو میسیج تھا ہیتہ باد میں انٹرسپٹ کرے اس میں پورا چک کرے تو آئی ٹونٹی وےیکل کو برامت کرے اور دو سو تیس کلو ایک سو پندرہ پاکٹ دو کلو کے حساب چرہتا پورا وہ برامت کرے اور اس میں 8.5 لاکھ 8 لاکھ پچاس ہزار روپے بھی سیز کرے ٹین موبائل فون کرے اور جو آدمی دول بیٹ کا سوریلا سنگھ ریسیو کرنے کو آیا ہے اس کا سوچگی وےیکل بھی برامت کرے پورا جملہ ملا کے ساٹھ لاکھ روپے کا ورث میٹریل سیز کرے یہ تریڈبل انفرمیشن کے مطابق وہ لوگوں کو پکڑے گئے ہیں اور کرشنا ملنے کا ہے جو مین لاکھے دیئے سو آدمی ہے یہ رام کرشنا بھی اس کے پہلے نندگامہ پولیس ٹیشن میں بیمینڈ ہو گئے اور سوریلا سنگھ میں دول پیٹ میں اس کے پہلے بھی گانجا کیسز میں تھے اب پورا ویریفائی کر کے اگر یہ لوگاں اور کچھ کیسز نکلے تو وہ لوگوں کے اوپر پریڈی آٹ کرنے کا بھی کاروائی کرتے ابھی پورا ویریفائی کر رہے ہیں وہ غلط نیمبر پلیٹ ہے پورا ویریفائی کر کے اس کے حساب سے انجن نیمبر چاسس نیمبر کی حساب سے بھی نکالنا پڑتا ہے جو اوپر کا نیمبر ہے اس کے بعد میں پورا آپ کو بتا جائے